میرے نہیں پہننا میرے نہیں پہننا میں کہہ مطلب پہلے کیا سی تو چوڑے ہیں تو مردائی نہیں تو مرزے لی کوئی کل نہیں مندہ کوئی کل نہیں مندہ اب آپ کو یہ بتاؤ مرزا غرارہ کیوں پہنتا تھا مرزا قادیانی کو جن میں سو دفعہ پشاب آتا تھا اور اسی پچاسی دفعہ اس کا پشاب کپڑوں گندری نکل جاتا تھا پشاب ایک فاسٹ مانور کی طرح آتا اور اس کو کرین بولڈ کر کے نکل جاتا تھا بیٹا کہتا ہے پہلے حضرت وسیع مہد اللہ علیہ سوٹی ازار بند استعمال کیا کرتے تھے لیکن کیونکہ اس میں گھرہ پڑ جاتی تھی اس لیے بعد میں ریشمی ازار بند استعمال کرنا شروع کیا وہ اس کی جو بی بی تھی نسر جہاں بیگم جس کو ستنہ ٹھارہ سال میں یہ ستر سالہ گدہ کچھڑ بھی آگے لیا تھا وہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے یہ آپ نے مجھے بتانا جس کے بعد میں نے بیان کرنا وہ وہ نوجوانوں کے لیے خاص کوفہ ہے جس میں ازار بند استعمال وجہ یہ تھی کہ سوٹی ازار بند لگی آپ پڑ جاتی کھولتے کھولتے پشاب پہلے کھول جاتا بی بی کہنے لگی اور باندر کی اولاب کھولتے لیا بچیا سور لیا پترہ کانیا پہنگیا لنگ لیا لنگ لیا تنڈیا تو کتھو میرے نصیب سڑ گے میرے پلے پہنگیا سور گے شکلا چھوٹ بھی شکلا رہے سارا دن موت موت کے سارا چھلوارہ پری جانا تیس کی دیر مگا جاتا موت موت کے نا پری جاتا آخر دھر والے سانگ آگئے تشاہ کی چھلوارے دھو دھو کر انہوں نے غرارہ پہنا دیا کہ جب شاب آئے اٹھا لیا موت لیا اپ اینڈ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن موت آیا چھرل دھر میچے موت آیا چھرل اس کو اس لیے اس کنجر کو غرارہ پہنایا گیا اس سور کونوں نے کہا غرارہ پاک ہوتے آ باندر بھی گوٹھی آ لیا غرارہ پہنایا گیا اس کو اس لیے کتنی دفعہ یہ پشاپ کے ساتھ دن کے اندر دیس کیوں کپڑے بھا دیتا تھا درانہ پہنایا حالانکہ اس سے بھی سستا ایک علاج تھا جو ہم نے تجزید کیا تھا یہ جس کمرے میں بیٹھا ہوتا اس نے عضو تناسل کے ساتھ ایک پائز لگا در بار گھڑا میں لگا دیتا یہ جو سے موتا ہوں جو سے موتا ہوں جو سے پشاپ باہر نکلتا رہا تھا یہ اللہ نے بھیجا کہ یہ اور کام کے لیے تھا جیسے جس آلیوں میں نے اس کا نکالا کلگولیٹرے پہ ٹوٹل کیا یہ دیر من روز کا پشاپ کرتا تھا دیر من روز کا پشاپ اللہ نے اس لیے دے جا کہ اس کو باندھو ٹرک کے پیچھے جب ٹرک چلے اس کی دوتی اٹھا دو یہ جو بھسنے ہیں ان کو سراب کرتا رہے سارا ان کھیتوں میں چلا کرو اس کو ٹرک کو پیچھے اس کی دوتی اٹھا دو کتنی زمین کا سراب چکتا یہ ہاں کانوی صاحب تھی اب اس کی جب میں نے کہا جو آپ کے لیے خاص کوکھایا مرزا قادیانی کی صادی ہوئی اور یہ بھی بتاؤں یہ اتنا خبیص آدمی تھا کہ اس کی اپنی ساس کے ساتھ بھی نجائز مراسم تھے ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ اس کے نجائز مراسم تھے بھیجا کمکہ یہ کمبخت اس وقت ساتھ سال سے اوپر تھا اور اس کو ستر سے زیادہ بیماریاں لگی ہوئی تھیں اس اٹھارہ سالہ جو الڑ دشیلہ جو بڑی بدماج تھی اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی نصر جہان بیگم اس کی بیوی کا نام ہے یہ دیلی کی رہنے والی تھی اس کا باپ محکمہ نہر میں چھوٹا موٹا کلرک تھا تو اس کی پوسٹنگ کادیان میں ہو گئی مرزے کے گاؤں میں وہاں سے میں مرزے نے اس وٹکا شروع کیا اس کے ساتھ اب شادی ٹیپ آگئی اس دران اس کی ٹورٹس کی ٹرانفر پھر دیلی ہوگی دیلی چلا گیا کادیان سے برات گئی کہاں دیلی اس کا ایک مرید لکھتا ہے کتاب کا نام ہے اصحابِ احمد نعوذ باللہ یعنی مرزے کے جو صحابی ہیں صحابِ احمد وہ مرید لکھتا ہے کہ میں برات کے ساتھ گیا کادیان سے دیلی میں برات کے ساتھ گیا تو جب حضرت مسیح موض اللہ علیہ رات کو امہ جان کے پاس جانے لگے شبِ عروشی کے لیے تو مجھے بلایا مجھے بلا کے کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں میرے لیے دعا کرنا کہتا ہے میں کبرے کے باہر بیٹھ گیا حضرت مسیح موض دفع ہو گئے اندر فطر کھانے کے لیے کہتا ہے اب حضرت مسیح موض چلے گئے تو میں باہر بیٹھ گئے میں کہاں یا اللہ حضرت کو کام جاب فرما 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 بار بار دعا کرنا ساری جار کو دعا کرتا ہے یا اللہ حضرت کام جاب ہو جاؤں یا اللہ حضرت کام جاب ہو جاؤں بھئی تم تا غیرتوں کے اندر کونسی بات ہو اس کو چھتر مار گئے باہر نے کہا لے تم خود جلے جاؤ اندر تمہارے ہاں عزت و غیرت کا تم محوم ہی کوئی نہیں ساری رات گھتا میں دعا مانگتا رہا صبح ہوئی فجر کے وقت حضرت مسیح مہدباز نکلے مشکراتے ہوئے میں سمجھ گیا کام جاب میں نے کہا حضرت رام کیسی گزری کہنے لگے آج چھوٹ چھوٹو یاد برا آج چھوٹ آج چھوٹ یا کہنے لگے اللہ نے عزت و غلیبی بھی جا وگو ایام آئے ہوئے تھے یہ نمر تھا مرزا قابیانی ساری زندگی نمرد رہا میرے اللہ کا انتقام تھا کہ پروردگار عالم نے اس سے انتقام لیا کہ مرزے کے گھر دس بچے پیدا ہوئے اور وہ سارے کے سارے حقیم نورو بین کی اولادہ ہے میں یہ بات قابیانیوں کو چلن کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مرزا قابیانی کی تصویر رکھ لیں اس کے ساتھ اس کے چار بیٹوں کی تصویریں رکھ لیں اب ناک ملائیں نہیں ملے گی آنک ملائیں نہیں ملے گی ہونٹ ملائیں نہیں ملے گی بھویں ملائیں نہیں ملے گی پلکیں ملائیں تمام نین نقصے ملا کے جائیں ملا کے جائیں کچھ نہیں ملے گا اب مرزے کی تصویر اٹھالو باقی تصویریں چاروں مرزے کی پڑی رہنے دو اب حقیم نورو دین کی تصویر ساتھ رکھ لیں اب ملانا شروع کرو ایک ایک چیز بول بول کے کہے گی ان بچوں کا بات یہ ہے اس سارے کے سارے حقیم نورو دین کی اولاد ہے حرامی تھے یہ ساری کی ساری اولاد اس کی حرامی اور آگے بھی اب تک ان کی ساری کی ساری اولاد حرامی ہیں ان کے ہاں کوئی ران فیملی کے ہاں کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے مو کالا نہ کیا ہو بشنا 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 یہ ساری کی ساری آپ کو ایک حوالہ ہو آپ کے کام آئے گا حکیم نورو دین کی حیات کے اندر یہ بات سکھی ہوئی ہے کہ جب حکیم نورو دین مرا تو مرزے کاریانی کی بیوی نسرت جہاں اس کی میت پر بین ڈال رہی تھی ایک غیر محرم عورت ہو آپ تصور کرے کہ کسی محلے میں ایک آزمی مر جائے جس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہ ہو جس کا کریکٹر بھی ٹھیک نہ ہو اور اسی محلے کی چھے گھر پانک گھر چھوڑ کے کوئی عورت آئے اور اسی میر پہ آکے بین ڈالے تو بات سمجھ میں آتی ہے کس کا اس کے ساتھ تو باشتہ ہے کہ غیر محرم کیلئے بین ڈال رہی ہے وہ بین ڈال رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی حوالے کا جمع دار ہوں اب جینے کا کیا مزا رہ گیا آئے ہوئے نورو دین کو اس کو مخاطب کر کر برے ہوئے کنجر کو کہہ رہی ہے نورو دین کو اب جینے کا کیا مزا رہ گیا اب جینے کا کیا مزا رہ گیا بجے سے بڑے آئے یہ باقی پہ حسن سارے باقی سور تجھے مختانے کے لیے پڑے ہوئے سارے باقی ساری زندگی ان پہ چلتی رہی ہے شیخ رحیل صاحب آئے جانتے ہو نام سنو ان کا اللہ نے انہیں ہدایت دی مرزے پہ لانت بیجی اسلام کے چمنستان میں آگئے ہیں لاہور تشریف لائے ان کے ساتھ بڑی تفریلی تو میں نے باق چھڑی یہ نہیں دیکھیں کتنے بغیرات اور کتنے کنجر لوگ ہیں یہ باق چھڑی میں نے کہا یہ آگئے باق چھڑی